لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کے بعض عذابوں کے زمن میں ایک عذاب کا ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ آگ کی تنگ اور تاریخ کوٹریوں میں تھوسے جانے کا عذاب کہ جہنم کے شدید عذابوں اور عقابوں میں یہ کہ یہ بھی ہوگا کہ کافروں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں سے باندھ کر انتہائی تنگ اور تاریخ کوٹریوں میں تھوس دیے جائیں گے اور اوپر سے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے نہ ہوا کا گزر ہوگا نہ روشنی کی کرن ہی نظر آئے گی نہ کوئی راہ فرار ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کافر کے لیے اس طرح تنگ ہوگی جس طرح نیزے کی انی لکڑی کے دستے میں سختی سے ٹھونسی جاتی ہے اس عذاب علیم کا اندازہ لگانے کے لیے آپ اگر پریشر ککر کا ملاحظہ کریں تو آپ نے اگر پریشر ککر دیکھا ہو اس کو آپ تصور کر لیں کہ ایک بہت بڑا پریشر ککر ہے جس میں ایک ہزار آدمیوں کی گنجائش ہو لیکن اس میں دو ہزار آدمیوں کو اس طرح زبردستی ٹھونس دیا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندے ہوں کہ حرکت تک نہ کر سکے اوپر سے ڈھکنا مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں پکنے کے لیے رکھ دیا جائے اس حالت میں کافر موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاری کوٹڑی میں مشکیں کس کر پھینکے جائیں گے تو اپنے لیے موت کو پکاریں گے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو کیسے سورہ فرقان میں بھی اللہ عز و جل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن موت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا موت زبخ کی چاچکی ہوگی اور کافر لوگ اسی عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہیں گے آگ کی تنگ و تاری کوٹڑیوں میں ٹھونسے جانے کا دردناک عذاب کن ظالموں کو دیا جائے گا سورہ فرقان میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَعْتَجْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَّعَاتِ سَعِيرًا جو شخص قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے سورہ فرقان کی آیہ نمبر گیارہ قیامت کو جھٹلانے کا فطری نتیجہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ جو ہر فکر سے ہر پابندی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دن کسی کو جواب نہیں دینا بس جو ہے وہ یہاں ہے اس کے بعد ختم ہو جانا ہے دین اور مذہب کا مذاق اڑانے والے دین والوں کا مذاق اڑانے والے دین کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑانے والے ان کے اوپر ایسے ایسے فقرے اور جملے کسنے والے کہ کوئی سنے تو کہے کہ یہ کون آدمی ہے پھر ایسے ایسے چیزوں کا ایجاد کرنا کہ جو نہ صرف تحقیر آمیز ہوں بلکہ توہین آمیز بھی ہوں پھر فہاشی اور اوریانی کا پھیلانا اور ہر طرح کی آزادی رائے کا اظہار کرنا نمائش حسن کرنا نمائش جسم کرنا اور آزاد آنا کرنا اس پہ کوئی پرشمانی نہیں اوریاں ہو جانا اوریاں تصویریں اتربانا پھر ان کو چھپوانا پھر غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط گانے بجانے کی محفلیں ناچنے کی آزادی شراب اور زنا کی آزادی اسقات حمل کی آزادی ہمجنس پرستی کی آزادی ہر چیز کی آزادی کو ماننے والے یہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دن انہیں کسی کو جواب نہیں دینا یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل روز محشر کے انکاری ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس یوں ہی بنا دیا گئے ہیں اور انہیں یوں ہی بنایا گیا ہے اور یوں ہی بنا کے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو مرضی میں آئے کرتے پھریں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل عذاب عطا فرمائیں اور اس آزادی کے بدلے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آزادی ہے بس دنیا میں جو مرضی چاہے کرتے پھریں جہنم کی تنگ اور تاریخ کوٹھڑیوں میں انہیں بند کر کے عذاب دیا جائے گا اور بہت ہولناک عذاب دیا جائے گا لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں آخرت پر یقین رکھتے ہوں جنت اور جہنم کو برحق سمجھتے ہوں وہ لوگ وہی ہیں جو اس دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے اپنے نظروں کو بھی جھکاتے ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں انہیں پتا ہے کہ انہیں اتنی ہی آزادی ہے جتنی دین نے دی ہے اس کے علاوہ کسی اور آزادی کے طلبگار نہیں ہوتے حلال کو حلال سمجھتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں زبردستی کسی جی چیز کو اپنی مرضی سے توڑتے موڑتے اور اپنی مرضی کے موافق نہیں کرتے دین کے احکامات پر چلتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی یوم قیامت نہیں آئے گا کوئی حشر کا میدان نہیں لگے گا کوئی جنت جہنم نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھر اس دن آنکھیں کھلیں گی تو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے سورہ فرقان کی آئین نمبر پندرہ میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کیا یہ جہنم اچھی ہے یا وہ عبدی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہدایت میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے وما علینا اللہ الملاق